چیف جسٹس آف پاکستان ہیلمٹ پہننے کی پاسداری کس کا کام کس کی ذمہ داری پیٹرل کو ہیلمٹ سے مشروط کرنے کی تجویز اچھی ہے لیکن عمل در آمد نہیں ہو سکتا پیٹرل نہ دینے سے مطالق کوئی قانون نہیں کمیشنر لاہور نے سی ٹی او کی تجویز کا جواب دے دیا تین دن پہلے سی ٹی او لاہور کا کمیشنر لاہور کو لکھا مراصلہ کھوکھاتے گیا شہر کے اٹھارہ بڑے ہسپتالوں میں سے سترہ کی ایمرجنسی ڈیجیٹل ایکس رے مشین سے محروم دہائیوں سے سادہ ایکس رے مشین درست تشخیص کرنے میں ناکام ریزلٹ ساخنا ہونے پر مریض کے علاج میں مسلسل کھوتا ہی ڈاکٹر مریضوں کو پرائیویٹ ایکس رے کروانے پر مجبور کرنے لگے پی ایم ایس کے تحت افسروں کی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ پی ایم ایس کے امتحان کے تحت چوالیس آسامیوں پر بھرتی کی منظوری لی جائے گی 32 آسامیوں پر اوپن میرٹ نو آسامیوں پر سپیشل زون کے مطابق بھرتیاں کرنے کی منظوری لی جائے گی پنجاب حکومت نے مقابلے کے امتحان کے لیے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو مراسلہ پجوا دیا سانے ہیں مارل ٹاؤن کیس پر بڑی پیشرف سپرنگ کورٹ نے نئی جے آئی ٹی کے قیام کے لیے پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس ساقیب نصار کی سربراہی کریں گے چیف جسٹس کے بعد جسٹس آصف سعید خوصہ بھی بینس کا حصہ ہوں گے نئی جے آئی ٹی بنانے کے معاملے پر عدالت طلبی شہباز شریف کا پیشی سے انکار سابق وزیرعالہ نے لکھ کر دیا وہ پیش نہیں ہونا چاہتے ڈی جی نیب سلیم شہزاد شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر نے تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا میرا کوئی قصور نہیں جو چیف جسٹس حکم دیں گے وہ قبول ہوگا گلو بٹ دورانے سماعت تسبیح کرتا رہا سانحے موڈل ٹاؤن کے متاثرین کا سپریم کوٹ کے باہر مظاہرہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شریق عدالت کے باہر شدید نعرے بازی مظاہرین کی چیف جسٹس اور پاکستان سے انصاف کی اپیل لارجر بینچ بنانے کے فیصلے پر عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کا خیر مخدم انصاف کے لیے ساری عمر بھی لگانا پڑی تو لگائیں گے خورم نواز گنڈا پرک کی سپریم کوٹ کے باہر میڈیا سے گفتور کس افسر نے نعب کو کتنی رقم واپس کی لاہور نیوز نے سراغ لگا لیا پبلک سیکٹر کمپنیز کے بیورکریٹس نے مجموعی طور پر تین تالیس کروڑ اسٹی لاکھ روپے واپس کیے قومی اتصاب بیورو کو واپس کی جانے والی رقم کی تفصیل صرف لاہور نیوز پر سب سے زیادہ دو کروڑ تیراسی لاکھ اکاون ہزار روپے وسیم اجمل چوتری نے دیئے ناصر جاوید نے دو کروڑ سات لاکھ ستر ہزار روپے نیب کو واپس کیے ڈاکٹر سویل انبر نے ایک کروڑ بیس لاکھ چھاسی ہزار اکبر ناصر خان نے ایک کروڑ پانچ لاکھ پچانوے ہزار علی صرف رازو حسین نے ایک کروڑ ننانوے لاکھ سترہ ہزار نیب کو واپس کیے سبائی وزیر میاں محمود الرشید کے بیٹے کے معاملے کا ڈراپ سین پولیس کا یوٹن حسن محمود سمیت تمام افراد بے گناہ پولیس اہلکار ہی کا سوروار قرار اہلکار ندیم اقبال عثمان مشتاق اور عثمان سعید پر محکمے کی بدنامی کا لگا دیا گیا داز بیس ہزار روپے کی رقم چھینی اور مزید پچاس ہزار روپے کا مطالبہ کیا تمام اہلکار آدھی مجرم ہیں اہلکاروں کے خلاف افعیار درج ہوئے گرکتار سپیشل ریپورٹ بھی تیار نوکری سے برخواست کرنے کی سفارش ذرائع کا دعویٰ قتل یا خودکشی آر ایف ٹاؤن میں گھر سے ستائیس سالہ نوجوان کی پھندہ لگی لاش ملی ہے فراز گھر داماد تھا وہ رساں نے فراز کی بیوی اور اس کے گھر والوں پر قتل کا اعظام لگا دیا لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردخان منتقل جبکہ جوہر ٹاؤن بی ون بلوک کے مکان سے شہزاد سلیم نامی سار سالہ شخص کی لاش ملی کئی نئی فورسز کے قیام کے باوجود بھی سنگین جرائم کی وارداتیں کم نہ ہو سکیں روہ سال صبح بھر میں اغوا برائیت آوان کی پینتالیس وارداتیں کئی بچوں اور خواتین کو اغوا کر دیا گیا صرف گھروں میں بارہ ہزار سے زائد ڈکیتیاں ڈکیتی مضامت پر ایک سو چونتیس بے گناہ شہریوں کو قتل کر دیا گیا کاریں اور مرسائکلیں چھننے اور چوری کرنے پر پندرہ ہزار سال سو چاریس وارداتیں بھی ریکارڈ ہوئیں مسافر خانوں کی تعمیر میں پیپرا رولز کی خلاف ورزیاں لاہور نیوز کی نشاندہی پر پنجاب پروکیورمنٹ ریگولیٹری آتھارٹی نے ایکشن لے لیا ٹینڈر سے قبل ریلوے سٹیشن مسافر خانے پر تعمیر شروع کرنے پر پیپرا نے الڈی اے کو نوٹس جاری کر دیا ٹینڈر جاری کرنے کے پندرہ دن کے اندر ہی تعمیرات کا آغاز کر دیا گیا بیڈ کھلنے اور جمع کروانے کی تاریخ میں مبینہ خلاف ورزی کی گئی نوٹس کا مطن بیڈ کھلیے جونک دے جاں ہے شہنشاہ ہے بیبد کھلیے بیچار دامنے اور پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمان دو روزہ سیرت النبی کانفرنس طالبات کی جانب سے بارگاہ رسالت میں حدیعہ نات پیش کر کے سمابان دیا گیا